اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری ویسر لی امری وحلو لقتتن من لسانی یفقہو قولی سورة البقرہ آیت نمبر انچاس اور جب ہم نے تمہیں فیرون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو بری طرح زخ کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر جس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ فیرون جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ تھا مصر کا اور یہاں پہ آلے فیرون سے مراد ہے فیرون کا گھرانا اس کا لشکر اس کے پیروکار اور قرآن میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کے مطابق فیرون نے خواب دیکھا جس کی تعویل یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس نے مشورہ کر کے اپنے مشیروں کے ساتھ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو زخ کر دیا جائے تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس میں بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی تو وہ اس پریشانی سے گزر رہے تھے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام مبوس ہوئے اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے فیرون کو اس عذاب سے نجات دلائی اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چھے میں بھی یہی مفہوم بیان ہوا اور فرمایا گیا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں فیرون کی آل سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹے بری طرح زخ کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین